دوسری جانب عبدالعیم خان کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے جسٹس ملک شہزاد احمد خان پر مشتمل دو رکنی بینچ کل سماعت کرے گا مزید بات کریں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق رہائی کے لیے یہ سماعت ہونے جا رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں کہ عبدالعیم خان کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے جسٹس ملک شہزاد احمد خان پر مشتمل دو رکنی بینچ کل سماد کرے گا اس حوالے سے عبدالعلم خان نے میڈیا سے گفتگو جب کی غیر رسمی تو ان کا کہنا تھا کہ اب زمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے اب نیب کے پاس کوئی بھی شواہد نہیں ہے کہ مزید جیل میں رہا جائے اس لیے زمانت پر رہائی کے لیے اب درخواست عدالت میں دائر کی جائے گی تو دو رکنی بینچ اب بنا ہے اور یہ کل سے سماد کرے گا دیکھنا یہ ہوگا کہ عبدالعلم خان کو زمانت مل پاتی ہے یا نہیں لیکن اب سماد کے لیے جو ہے اس درخواست کو مقرر کیا گیا ہے سماد ہوگی کل سے جسٹس ملک شہزاد احمد خان پر مشتمل دو رکنی بینچ جو ہے وہ اس آہم کیس کی سماد کرے گا